بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی صبر عطا فرمائے خالق کائنات انہوں بہت بڑا حسنہ عطا فرمائے خالق کائنات صبر جنین عطا فرمائے انہوں دے لوحیقین انہوں خالق کائنات بہتر زندگی عطا فرمائے حکمرانہ انہوں دیشت گردی کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنے دی توفیق اطافہ مہترم سامین اس تو بات دعا ہے کہ جتنے حاضرین یا کسی جگہ تو نہیں حاضر ہو سکے مقصود تاریخ ہے امام حسین اسلام بہترین خالق کائنات سید و شہداد صدقے نام اور یہ دل دیاں دعا ہوں قبول فرمائے کہ میرے عطیحان رکھنے توفیق آتا ہوں انہوں باق اور توفیق دے رہے ہیں کہ یہ خالق دل دجھے کسی بیجو تھا میرے بان کہ امری آنے بیجو یار تھا میرے سلوات پا میں جناب تسامین سورہ مبارکہ نمل دیوں کہتے ہیں ارشاد رب العزت ہے میرے حبیبین بندوں سے کہہ دی گئی کہ حمد سالی اللہ کے لئے فوٹو بان جائے گی تو عجل نہیں بان جائے گی انشاءاللہ اندے سونے چھے رہے نہیں فوٹو تو عدی نہیں ہونی کتے دیا اے نا بنا سکے جائے اُتھے دھردائے بنا لے گا اور بین عزید بی بیٹی مستیر نماز پہ آ اللہ موش سلوات پڑھو اللہ خیر سلوات پڑھو اللہ خیر میں اتو سا کچھ سنوے آج رہے کیسے معقولہ کر لے ہیں جشن پڑھے نہیں جاندے جشن منائے جاندے منانے ہوں تو توالی کرائی گئے نچنا ہوئے تو توڑھ لے آئی گئے میں وہی قرآن لے کے آیا جو رہے میں میدے سے چھے گئے اُس سے مولا دے کچھ تعریف کرنے ہیں جس مولا دے مجلس ہے اُس سے مولا دے آمد دا جشن ہے اُس سے مولا دے ظہور دی محفل ہے کچھ سننا نہیں ہے کچھ پڑھنا نہیں ہے دیفردت عمل بھی کرنے ہو کوئی فرق نہیں فرق صرف نہیں ہے جو دی عزا ہے جرا دکھ ہے آج بیان نہیں ہونا ہے آج کشی بیان ہونا ہے آج رضی آمد دا آمد ہونا ہے ایعان اُس سے قرآن چونو ہے اس سے قرآن میں پڑھنا ہے تو اسے قرآن کی کچھ نہ کچھ جناب میں سنانے ہیں اور الحمدللہ تو سید ہی ہے اسے زین نل بیٹھو جنہے زین نل سننے واسطے بیٹھا جاتا اگر کو بندہ تافی سنتے ہیں تو وہ جی پانے ہیں موچ نہیں جی بچ پانے ہیں جاندیاں کھانے ہیں اگر کو تافی سنتے ہیں جی بچ پانے ہیں جاندیاں کھانے جانے ہیں اس واسطے جنہے بندہ دے موچ تافی ہو گئے وہ تھے نارا بھی تھے اندرنے بھارے تافی نکلتے ہو گئے دیتا ہوں تھے نڈے کھانے دیتا ہوں موچ نہیں کھانے دیتا ہوں کھواری توجہوں میں آسف کر لی مہرمش ہمکتھو گئے دورہ تیان کدھر کدھر مات آنے چھونے کسی ہو چھونے ہوں چلو خیف جو بھی آیتے میں جیتاں پڑھئیے جی مورطان جزائے خیر دے قرآن ہی پڑھیں راہ نمائی صرف سادے نے جنہ دی آمد ہوئے فیر بھی قرآن پڑھے جا سکتا ہے جنہ دی دنیا تلقس کی ہوئے فیر بھی قرآن پڑھے گا میرے محترم سامین میں جمعہ دے سامنے آیت مجیدہ پڑھئیے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دوں کہ حمد ساری اللہ کے لئے حمد کے قابل صرف اللہ ہے اور اوہی اللہ فرمارے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ان سے کہہ دیں کہ حمد ساری اللہ کے لئے ہے وَسَلَامُنْ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّذِي نَسْطَفَا اور سلام ان بندوں کے لئے ہے جو اللہ نے چن لئے ہیں حمد ساری اللہ کے لئے ہے اور سلام ان بندوں کے لئے ہے جن بندوں کو اللہ نے چن لیا ہے پیدا مطلب ہے جنہ انہوں اللہ چن دے اُنہ تِسَلَام ہیں جنہ انہ تِسَلَامой عَلَىٰ عِبَادِهِ بَعْتْ شُبِعی جنہ انہوں اللہ چن دے اُنہ تِسَلَامِ شبیہ بار باعت شر جنہ انہوں اللہ چن دے د اُنہ تِسَلَامِ اور جنہ تِسَلَامِ عَلَىٰ عِبَادِهِ اگر اَسْسَلَامُ عَلَىٰ کُم مطلب ہے وَا علَىٰ کَمُ سلام لگ ہیں تُس پہ میرے تِسَلَام پہ جئے میرے جیسا تو عدت سلام پیجے تے اپنے نان علیہ السلام نہیں لہا بھیر عرض کر رہے ہیں میرے جیسے نیا کہ سلام علیکم تو عدت سلام علیکم توسی اپنے نان نہ لکھ لو محمد علیہ السلام تو سی منو اکو والاکم سلام اللہ مافی دے ری chevre میں لکھ رہا ناصر محمود علیہ السلام بالکل بھی نہیں میرے جیسے سلام کریں تاں بھی بندہ علیہ السلام نہیں ہوں توeon جیسے سلام کرن wives بندہ علیہ سلام نے تڑا قرآن میں رائطنے علیہ سلام صرف اونے جنہت اللہ سلام پیجے علیہ سلام اونے جنہت اللہ سلام پیجے اگر توڑی توجہ ہوئے 때 پھر میں مثلا میں حضرت امام حسیل علیہ سلام حضرت عباس علیہ سلام پہ جتنے علیہ سلام نے حضرت امام حسین علیہ سلام کائنات تے اور ذات ہے جدہ داد کے بھی علیہ السلام نہیں تو بھار اللہ جدہ نان کے بھی علیہ السلام آپ ملاد ہی انہوں نے منائجہ دینے جنہوں نے داد کے بھی علیہ السلام ہوں جنہوں نے نان کے بھی علیہ السلام ہوں میری عزیز دوستو عزیز نے بڑے یقین کرو ایڈجیشن ہو رہا انہیں سرکتے بٹیاں لگی آنے سرکتے بھی بندے کھلوتے ہیں راج بھی کھلوتے ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہے ہیں کہ کئی بندے سوئے ہیں کہ کی آنڈے کہ کی کہا لیا جشیہ بڑے مچے ہیں مچے ہیں تو زندگی جو گسا نہیں کرنا زندگی جو مچے ہیں تو گسا نہیں کرنا لفظ پنجابی دا مچے ہیں مچن تو مراد ہے یہ کہ کسے بندے میرے جیسا بندہ بھی جی رہا ہے سرنگڑا کرتا پایا تھوڑا بہت تمہمی مچے آئیں گے کہ میں کتی گلابی رنگڑا کرتا پایا ہے یہ نہیں ہندہ ہے بس کسے ہارا کپڑا لیا ہے کسے بندے ہورتاں دی کیا پایا ہے اے بچے ہیں اے بچے ہیں نے ایسو رگنا ہندے کپڑے پایا ہے انہوں نے بہت کئی بندے ہیں انہوں نے بڑے مچے ہیں تو زندگی سا نہیں کرنا پہ جیڑا مچے بیان دا ہے مچے تو مراد ہوگا ہے پہ زرہ بڑے بچوں اچھڑے ہیں مچے ہیں وہ تو انہوں میں دستا یہ شادی ہوتی ہوئے کہ واجہ واجدہ ہوئے تو مردے خوشی کر دے ہو جیڑا بندہ باڑھ بچردار ہے اے بیٹران دی شادی ہوئی ہے وہ پوٹرے جوان ہوئے ہیں دوٹرے جوان ہوئے ہیں وہ دے کارگیا بھی شادیاں ہوتی ہیں وہ آ کے اندھائی تھکی گئے لے وہ اندھائی جیتے برات کو ٹھک دی ہے اچھا اچھا پڑیا میں تھوڑا جا راہ چاہی دسیں وہ نرم کیوں ہے نرم اس باس ترے کہ وہ دے کارگیا ہوئے ہیں بہت شکریہ وہ تھوڑا جی نرمی اختیار کرتا ہے کیونکہ وہ بھی پتر بھی آئے ہیں پوٹرے بھی آئے ہیں دوٹرے بھی آئے ہیں وہ خوشیاں بیکھیں ہیں انہوں نے پتہ پہنے تھے آج ہی یہ بگتا ہے روز روز دے بگتا ہونا نہیں وہ اندھائی چاہی آر تھوڑا جا راہ چاہی دسیں لیکن وہ تھنڈا ہوتا ہے جیڑی بندے تھے ستر پچھتر سال تا کی شادیہ پڑی نہیں ہوئی وہ دے سامنے برات آگیا ہے بندے اگے اس نہ کر دے انہوں نے کہاں مجھاں والدہ ہوئی اوہ بابا جنہوں موقع نہیں مریا مسکین لوں اوہ کیاں دا ایتھے کیوئے پہلے ہی گھر ہمیں پہلے ہی کروئی ایتھے کیوئے ایتھے بزرگو شادی پیوں دیئے اوہ شادی ہوئی شاہی ہے دے مچے کے انہوں نے انتہوں نے سمجھائیئے انہوں نے کسا ہلو پتا نہیں کہ بابے دے اندر کی انہوں نے معاملہ نصیب ہی نہیں ہویا انہوں نے معاملہ نصیب ہی نہیں ہویا کہ انہوں نے سامنوں نے مچے میں انہوں نے حسین نصیب ہی دے مولا تو ہم نے جزا دے تسی خوش ہو خوش رہنے اللہ پاک صدقے جاؤں ایک خوشی رہ صدقہ بہت خوشی ہے نصیب کرے ایتھے اللہ کو امیل انہوں نے بندہ تولوا کہنا مچے سورا تنکیسی انہوں کی اکھنیں انہوں اکھنیں جن mex Oni کے جناب اس جنہیں مچے سنا ہو دی ایک وجہ سی وجہ انہوں اکھنیں وجہ ہو دی صرف ایسی کہ راتین جشن ہو دا سی جدے نان کے بھی علیہ السلام نے جیدے داد کے بھی علیہ السلام ہے مسئیب نہیں ہویا اس نے مچے ہی اکھنے نے میں ایک لفظ کہہ دینا جنتے میں سلام پھیجیں وہ علیہ السلام نہیں ہو جنتے تسی سلام پھجو وہ بھی علیہ السلام نے کون علیہ السلام نے میں ارز کر دینا اگر تو انہوں اللہ مکہ لے جائے تو میرے بانی کرنا گارِ حراج ضرور جانا گارِ حراج ضرور جانا تھوڑا سفر ہے اول تھے جڑے عیتھوں جانتے ہیں پاکستان جاؤں تو گارِ رہا تک جان جاؤ گئے ہی نہیں ہوں بڑھ صاحب بیٹھے نے حسنی تفیل بھی ہوئی آئیسا میرے مولاد فضل نار بڑھ صاحب بھی گئے سان میں نے انجینئر سان ساتھ دی دوست بڑے اچھے باپ ڈا دے جاؤدی صاحب تکینا منظور اسی گئے سال عمد اللہ اسی توڑے ہو کے آئیساں ہونے تھے پاوڑی شونیاں بڑھ گئی ہیں پاوڑی ہیں وہ دون دیگل کر لگا تو پاوڑی شونیاں کوئی نہیں سی گارِ حراب بہت دور سی وہ تھے سرکار بے کے عبادت کر دے سا میرے عزیزو میں تونہیں پکی گر پہ دسنا جتھے سعودی عرب بڑے آکھڑنا ایدھر نہیں جانا وہ در ضرور جانے تو اسی مکہ چلے جاؤ اور مدینہ چلے جاؤ جتھے سعودی عرب بڑے آکھڑنا بندے خلال رہنے پہ ایدھر ککھ بھی نہیں وہ تھے ضرور جانے جتھے رہا کھڑنے تھے جانا نہیں ایدھر جانا ضرور ہے جتھے آکھڑ ککھ نہیں وہ تھے بڑا کچھ بڑا کچھ ہے میں تونورز کرنا کسی چھڑوں ساریے گناہ کسی تواف کر دے کر دے ستویں تواف تو بعد جتھے آنجی ہوگئے اگر مقام ابراہیم ایک اچھبوترہ بڑھیں مقام ابراہیم وہ دے وچ حضرت ابراہیم دے دو پیر لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دو پیران دے نشان لگے جتھے پتھر تھے کھلو کہ حضرت ابراہیم قابل دے دیوار کا اٹھان دے سائیں اللہ اس پتھر مکم کی تا نرم ہو جا وہ نرم ہو گیا پھر تو وچ پیر لگ گیا اللہ فرما سخت ہو جا وہ سخت ہو گیا وہ دو پیران دے نشان جب گلے تھا پیر رکھی تو نشان پیر جائے گا انہیں دو پیران دے نشان حضرت ابراہیم دے بڑھے نے تو وہ مقام ابراہیم دے وچوں تھے پیر اٹھے انہاں بندہ کھلا رہے ہیں یلہ 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 انہی کو عربیتے تو انہویں ہوں گی یلہ یلہ رکی آج مسکرانا ہوں یہی بات ہے مولا توانا جزا دے گے اتنے کھلے چہرے نے یلہ یلہ دا کی ترجمہ جنہوں دے سعودی عرب بندے ہوں دے چلو 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 اتھے کھ بندہ خروتا چلو 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 کیوں اتھے ضرور کھلو نے او کیا سو کیوں تحان نار پاس بور نہیں خوا لے تحان نار خواب نار اتھے لان چاہتی ضرور مارنے او دو پیرہ جہاں نشان لگے لے اتھے اونا بندہ خلا رہے وجہ کی ہے وجہ صرف اینی ہے کہ جیو تھے بندہ کھلو جائے تو انہو پتہ لگ جائے یا دو پیرہ نے پوچھے گا کی دینے ایک دسنہ کہے گا ابراہیم علیہ السلام دینے یہ ہے کہ قرآن چلو اللہ فرمنتا ہے آیاتن بیناتن مقام ابراہیم اللہ فرمنتا ہے وہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے اندر ہماری نشانیاں ہیں سبحان اللہ مقام ابراہیم وہ مقام ابراہیم ہے فیہی آیاتن بیناتن وہاں کھولی کھولی ہماری نشانیاں ہیں بندے پھر صاحب لان گئے کہ کسے دیا پیرا دیا نشانیاں نہیں اللہ دیا نشانیاں دیا کسے بندے دیا پیرا دیا نشانیاں اللہ دیا نشانیاں دیا گال ابراہیم علیہ السلام دی نہیں صرف وہ سوچ کے پردہ پانوستے نے یلہ یلہ مطلب ہے کہ مدھے کو جا کے پوچھ لائے کسے مولوی ہو کہ مولوی صاحب حضرت عبراہیم دے پیر کوئی ایڈے بلند سان ایڈے کمال سان کہ اللہ انہوں نے نشان دعا کے عقی ہے یہ میری نشانی ہے وجہ کیسی وجہ دسلی پہنی ہے نا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی مولوی جان دے لیں ایتے کھلونی نہ دے جیس پیر اندھے نشان دے کہ جا کے مسئلہ پوچھے آنا کہ آدم تو لے کے خاتم تک نبی سارے گزرے نے نبیان دا سردار بھی گزرے آئے یہ دہی پیر اللہ نے نشانی بنا کے رکھنے تھا آخر وجہ کیے پھر دسلہ پہنے ہیں انہیں پیرات پہر پا کے بوت پنے تھا مولوی جان دے لیں جس پیرات پہر پا کے بوت پنے تھا بوت پنے تھا کوئی بڑی بات نہیں لہو جی آرام جہاں اورے بندے پیشاں کھلوتے ہیں تو انہوں موڑ کے دنوں پہ کھڑے پہنے ہیں آیا دیس دین پہ سارے میں پیانا پیچھے گئے دوست کھڑے نے تو انہوں پیشاں موڑ کے نہیں پہنے پہنے ہیں آہ انساءاللہ اتنوں سارے دیس دین پہ جتھے انہیں دیس دین پہ تو انہوں پہ پڑیے کوشش کر کے تو جو ملن رکھنی ہے میرے بانے فرما میں کیا کیا اتھے مقام ابراہیم اچھ کی حضرت ابراہیم دیا پیران دے نشان میں ہتھان دے پیران دے پیران دے متھے دا نشان میں نہیں پیران دا کدھی سوچے ہیں وہ سوچے دن دے ہی نہیں کیوں وہ دسنا پہنے ہیں کہ اس بندے نے پیران دے پاک پاک بوت پنے سارے بوت پڑھنا نوجوانوں کو کام نہیں بوت دنوں ساٹھ ماریے بوت گڑھا تھی پہ جل یا بوت گڑھے ڈبے پسڈا اور لائے میں پیانا کوڑا کی بوت نے لاتنا چھوڑی بدی بسم اللہ بابا جی پہلا ہونا سی کہلو میں پہلا جناب شراج صاحب تشریح لے میں قریب کرنی نہ چھتی گن کرنی نہ تاکہ توڑی تک سیدھے جو میں زیادہ دیر حائل نہ تاکہ توڑی تک سائے کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا جو میں سچے ہی ساکتی ہیں درے میں توڑی تک کبلا صاحب دے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا ایک تھا میں پڑھ دا ساکتے ہیں لنگر دا ہوتا کھڑا گیا میں کہا حضرات میں توڑی تے لنگر دے درمیان زیادہ دیر حائل شراج صاحب توڑی کہ سائے دے درمیان میں آلی ہے پڑھنا میں نہیں کسیدھے لیے بھائی توڑے بڑے بڑے شاعر نے شاعران اللہ سلامت رکھے کسیدھا لکھنوارے انشاءاللہ آن دے رہنے کسیدھے پڑھے جاندے رہنے تھوڑا جا ٹائم انہوں دے ہو تو میں اوک کسیدھا پڑھاں جیڑا 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 لے کے نازل ہو مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمان حضرت ابراہیم آنے تھا کہ انہوں ہی خلون گندے انہوں پتا لگ جاندے وہ تو پڑھنا میں کیا مجھو چھار یاہر میں کی پیاندہ ساں کہ بہتر نے لاتنہ جھوڑی پڑھ دی اندھی یہ دبے پستا اوڑ لائے آنے کچھ بھی نہیں وہ تو مارو ساتھ اوڑ پاچ جائے گا اسرچ ویر پہ جاندے نے جنہ دا بہتر دے سبحان اللہ 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 تعالی جزائے خیر دے ویر وہ پہن دے نے جنہ دا بہتر جلے پوچھ دے نے پوچھنے والے تھے ویر پہن دے نے وہ ویر پہ جاندہ سی جلے بہتر پاندہ سی بہتر پرستو دے ویر پہ جاندے نے قتل دا پروگرام برایا نے ہر بندہ لکڑیاں لے کے آیا کہ مارو انہوں قتل کرو انہوں حضرت ابراہیم نے کہ اللہ پہران دے نشان لوا جڑے نہیں تے بندے انہوں اندہیں میرے آئے کھان دے تحظیم کرو تے میرے نشانیاں نے اللہ فرما اندہیں جڑا میرے شریق پان کے میرا بہر اپنے گھر پائے نہ میں پہر جمعہ دے نہ بندے بہتر مورتو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے خالق نے فرمایا میرے شریق پانے سونا اور اندھے کو اندھرے میں بہت دور کی سو جی مارو انہوں بھی جانتے ہیں سنجھے ابراہیم دے پہران دے تظیم کر کے بندے تور گئے نہ انہوں ساب لگ جانے ہیں جیڑا بوت پنے اسا کوئی نہیں سنے ہیں جیڑا بوت پنے جیڑا بوت پنے جیڑا بوت پنے تے بوت پنے ناڑے گزرہ ہی دونے یا ابراہیم یا حیدر کر رہا یا ابراہیم نے پنے نے یا میرے پیر آلی نے پنے نے پوری دنیا گوائے حضرت ابراہیم او دن پنے سنجھے جتن سارا پنڈ بانڈا گیا جی تُس ہی لیٹ ہو سکتے ہو میں نہیں میں پینا چارا پنڈ ملے گیا جی حضرت ابراہیم نے بیکیا بندہ ہی پنڈ کوئی نہیں انہا کنڈی ماری اندروں تے سارے پانے چڑے اللہ فرمایا فیر بھی ویر تے گاڑ پو آیا ہی نا پا میں کنڈی مار کے پنے نہیں پا میں یہ تھے اور نہیں سڑتے پنے نہیں سلام علیہ ابراہیم سلام تیرے تے ابراہیم ہم چنے ہوئے لوگوں پر سلام بھیجتے ہیں اللہ فرمایا قیامت تک تیرے قدمہ دے نشان نو نشان نی بنوا کے تازیر میں گراماں تے میں رب بھی کے ہواں سعودی اللہ بڑے تہانی کھلون دن دے سارے جہان نو پتا لگ جانے اے جیڑا چوری اندروں کنڈی مار کے بھٹ پنے او دے پیر ایج دے اندنے تے جنو محمدہ کھے آئی تھے گھروں کے پانے اللہ واہ آباد ربن شکریہ جی مولا قوانو جزا خیر عطا فر میں چنے لوگ دستا صدقے جاما میں چنے لوگ دستا میں کیا کیا ہے اتھے بھی جانا کتھے گارہ رہا تھے اتھے سرکار بے کے عبادت کر دستا سرکار عبادت کر دستا تے جناب خدیجہ تلقبرا سلام اللہ علیہ سلام میں سلام پہ پڑھنا چنے آ لوگا تھے میں پیانا اگر کو بندہ اطراز کرے آئی تھے تُسی تفریق کر دے ہو امہات المومنین کی نیا نے حضور دیاں ازواج کی نیا نے سارے عزتانوارے نے حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ تے جنوان دے ہو خدیجہ تے سلام اللہ علیہ آئی تھا تُسی آپ بانٹے بکھری کر دے ہو تے پھر لوگاں نبوسہ چڑھ دے قرآن میرے سامنے جیت میں سلام اللہ علیہ ثابت کر سکاں پھر دے ملنے شبیر دی نانی سبحان اللہ میرے مولا دی نانی نان کے پہ پڑھنا خدا دی قسم ہونے اتھے سیڑیاں کبھلا بنی ہیں ہونے آسانی نہ بندہ آستہ آستہ جا سکتے اس دور چھ پتھریں دی پاڑی سی کدھی جا کے بیکھو گے تو پھر نتوائے گا بی بی ستو خجوراں تے کچھ پانیوں حضور واسطے لہے کے ایس پتھر دے رکھ دے سان ایس پتھر نو ہتھپا دے سان ایک قدم اگے چک دے سان پھر سامن چک کے اگلے پتھر دے سان ایک قدم نال دے پتھر نو ہتھپا کے اگے رکھ دے سان پھر سامن چک کے اگے رکھ دے سان کدھی جائے نہ تے نو پتا لگے کڑے گلے بی بی ٹور دے سان تے کڑے گلے پہنچ دے سان جدہ نوکر نہیں سان نا مکدے جنہیں نوکرانیاں دی تعداد دا لوکانوں پتہ نہیں سی خدا دی تصم او سبی بی نے جنہوں اے سنداز نے نوٹی کھڑنے شروع کی تیئے میں سلام بڑھے تک چونے لوگ پڑھنے لگاں اسی پاگل کوئی نہیں سرکار خدیجہ جا رہ سان حضور اندر نماز پڑھ رہ سان بی بی نو جنہوں پسی نہ آیا نا اس میند لن رسول دی نوٹی کھڑ دیاں جبریلہ کے پیغمبر لوکیا اللہ کہہ رہا ہے ذرا عبادت چھوڑ دو ذرا پاہر دو تشریف لائیے حضور بار تشریف لے آئے حرما در عبادت چھڑوا کے جبریل تو کوئی پیغام لے کیایا ہے کھلے قرآن تے میرا حق ہے مسلمانوں پیغمبر اسلام نو جبریلہ کیا اللہ کہہ رہا ہے ذرا موں سے بول کے بتا وہ کونہ رہی ہے حرمایا فاطمہ کی ماں اللہ دی آواز جبریل کہہ دے جبریل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے جب وہ بی بی تیرے پاس آ جائے اسے کہنا تجھے اللہ سلام کہتا ہے سلام ہے اللہ کا ان پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے ان چنے لوگ میں پڑھ دیا جلدی جلدی لو جی آج لمبا دیں بس اچنے لوگ میں سورہ مبارکہ آل عمران چو پڑھنا آل عمران چو جلدی بڑے سان بڑے پاس ہتے ہیں آنجے لوگ آنڈا یہ تو ان رسید تو جو ہے اچھا میں صاحب لالے آئے پھئی میں کنہ کو پڑھ لے تو سورہ تامنی دسنا میں تامنی دسنا انشاءاللہ انشاءاللہ پورا فکر نہیں میں چنے لوگ پڑھنے لگا ان اللہ حسطفہ آدمہ اللہ فرمائے لگا اللہ نے آدم کو چن لی تھوڑے بندے بولیں ہوں زیادہ بولیں گے حضرت آدم رضی اللہ عنہ کو اللہ نے چن لی پکاوڑے گڑن لگے ہیں چھٹا مارید ہے تا کے نا کوئے تا ہوئے تو پکاوڑے گئے تھے ورنہ اسے کچھ رائے جن دیں احمد تا بھیک ہے میں حضرت آدمہ علیہ السلام دی بجائے رضی اللہ کیا سارا مجمعہ لگیا اور موہبی خلو جی علیہ السلام اور پتہ لگے جنہوں اللہ چونے اور رضی اللہ نہیں اندھا سارا اٹھاؤ میرے ان اللہ حسطفہ جن کو اللہ نے چون لیا کس کو چونہ آدمہ آدم علیہ السلام کو ونوہن اور نو علیہ السلام کو نوجوان تنو عباسی لئیے میں جنو ٹیچر اندھا تھا دو مونڈ عباسی ہیں اندھا سے میں چھوٹی کرشڑی میں جاؤ وہاں میں جاؤ وہ کارٹ دور گیا انہوں نے اببہ آگیا کہ چاچا نال لائے کے وہ ہڈ ماسٹر دے دفتر جا گیا کھڑ گا مہاستر نے ساڑے مونڈے سے بھولو کارشڑ مہاستر نے ساڑے لیا انہوں نے کہا ناصر صاحب ہے مونڈے توہا کڑے لے میں کہا جی میں کڑے نہیں میں آرام باستے پیجے یہ جو عباسی ہیں نیندے سے ہیں جنو عباسی ہیں انہوں نے آرام چاہی دا تو میں انہوں نے کہا جاؤ کار جا کے آرام کرو میں کڑے لے کیوں میں نے پڑا آنا یہاں جنہیں نہیں سنو دا یا نہیں پہ پڑ دا انہوں نے باستے پڑے جنہیں بندے میں نیند آئی ہوگئے اوہ دے سامنے بندہ کہا یا آری ہواں دا اور آرام نڑو میں تو کڑے آئی سنو دے پڑے آئی نہیں یہ زاکران دا ٹائنگ بارہ وجہ تو بارہ وجہ تو باد زاکران دا ٹائنگ میں تو انہوں نے صحیح کہتا ہے مطلب ہے کیونکہ راگ بھی اسے میرے دا شروع کرنے دیں مطلب بارہ وجہ تو باد کیڑا کڑا 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 ایڈے بندے میں ایک صحاب ہوں گا ہاں سیدہ مسکین ہوں نہیں ہاں آٹھ ناؤ وجہ جو گے بس بس ہوں دوں بات ہے انہوں نے ٹائم ہے شاجی تشریف فرمانے عالم دلالہ سید بھی سریلے بھی تک کمال مولا انہوں نے جزائے خیر دے ہوئے کہ اوہ میں دو تین گلہ اور کر کے قرآن دی آیت ہی پڑھنے لگا میں پڑھنا پہ چنے پہ پڑھنا آدم انہوں اللہ چنے ہیں بنوحن اور نوح کو چنا آدم بھی علیہ السلام نوح بھی علیہ السلام اگے پھر اللہ نے سنگل سنگل نبی دانانی لیا پہلا بھی سنگل دجا بھی سنگل آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام اگونا تیرا واسطنا ملیرا جنا سڑنا ہی سڑ لے اللہ فرمان دا وَعَلَىٰ إِبْرَحِيمَا اور آلِيْبْرَحِيم کو چنے واہ واہ مولا تو انہوں نے جزائے خیر دے ہو اور آلِيْبْرَحِيم کو چنے لیا وَعَلَىٰ إِبْرَحِيمِن ہی پہ پچھتا اگونا اللہ فرمان دا وَعَلَىٰ إِمْرَانَ ہم نے آلِيْبْرَانَ کو چنے لیا اور پھر خیر فرمان دا اَلَىٰ آلَمِين اور آلَمِين پر چنے لیا آل کا ترجمہ ماننے والے کرنے والوں اللہ فرمان دا زُرِّيَّةً بَعْزُحَامِن بَعْزَن آل کا ترجمہ سبحان اللہ یہ بعض بازوں کی ضروریت ہیں یہ بعض بازوں کی نصد ہیں بعض بازوں کے بیٹے ہیں تین عمران نے کنے ہیں تین کہڑا اکھڑیں جنہ تُو آنے ہو رکھ لینے آلِيْبْرَحِيم تبعیس نہیں کردہ آلِيْبْرَانَ تے کرنا کہڑا عمران تے کرنی ہے ایک موسیٰ دا باپ عمران ہے علیہ السلام ایک حضرتِ مریم دا باپ عمران ہے عمران ہے عمران ہے عمران ہے جنہیں دو پچھدے نے محلوی ہیں وہ پہلے دو نے جنہیں نہیں پچھدہ عمران ہے یعنی آلِيْبْرَانَ کیے یا موسیٰ کا باپ تھا یا آلِيْبْرَان جس کا ذکر ہوا وہ مریم کا باپ تھا علیہ کا باپ نہیں چلنج کرنا اونا دوں تے موقع کیا بات ہے تو آنے سوڑن دی تو انہوں اندر کنفیڈنس ہے کہ میں کو گھل کرنی ضرور ہے کیلہ باتہ کھان دیں پہلا موسیٰ دا پہ ہوئے چلنج کرنا اگر اللہ نے آلِيْبْرَانَ کو چُنا ہے تو پھر موسیٰ کو چُنا ہے اور حارون کو چُنا ہے موسیٰ کو چُنا ہے اور یار آلِيْبْرَان اگر عمران موسیٰ دا باپ ہوئے تو دو دا پتر سننا حارون بھی تو موسیٰ بھی یہ دا مطلب ہے اس عمران دی گھل کریں موسیٰ دا بیٹا ہے اویٰ علیہ السلام حارون دا بیٹا ہے اویٰ علیہ السلام تو اے سمران تو آئی درودر کنف کو ہوئے گا اگروں گھلی بند ہے تو او سمران دی بھی گھل کریں جنہ موسیٰ دا پہ ہوئے او دا ایک پتر موسیٰ سی دو جاو دا پتر حارون سی قرآن تے ہتھ رکھ کے ابو طالب دا پتر تو لابا او بندہ دس جنہو رسول اکھے ہوئے میں مثل موسیٰ ہوں تو مثل حارون ہے کیا با چلو اگری گھر کرلو دوسرا عمران کونے حضرت مریم دا باپ او دیتے موقع لے لوجی جملہ کھڑنے گا مریم دا باپ عمران ہے تہلا آل عمران میں چھوڑ لے اے دا مطلب ہے او دی بیٹی مریم ہے او بھی چونی ہے او بھی سلام اللہ لے ہا ہے او دا گو بیٹا عیسیٰ ہے او بھی چونے ہیں او بھی علیہ السلام ہے علیہ السلام علی دے پیو عمران تو چالو انتو تھا سگیاں بڑا پیڑا میں تیر دے کر لگا سوال جے میں قرآن دے اس با سے ہاتھ رکھ سکنا تینو پیڑتا نہیں نا ہوں دی تم ہی وضو کر کے اس با سے ہاتھ رکھ تے ایک گالتے دس ای عمران دی بیٹی مریم تے مریم دا بیٹا عیسیٰ ٹھیک ہون آئی درہتھ رکھ میں نے دس اے جدن مریم دا بیٹا تے عمران دا بیٹا دنیا تے آئے گا اے سمران دا گے ہوئے گا گے ہو سمران دا کیا بات ہے مولا طلعہ جزاں خیر دے ہوئے یہ سمران کا پیچھے ہے وہ مریم کا باپ ہے یہ سمران کا آگے ہے وہ علی کا باپ ہے چلو اینجی کرو ہور قریب کریں گے بیر بین جی میں ہور قریب کر کے توڑے کوئی اجازت رہنگا ضرریت ضرریت ذہن چل رکھو حضرت عمران نو حضرت ابو طالب نو تو آل عمران چلنگے اچھا چھا ٹھیک اس تو پہلے اللہ فرمان دا ہے وَعَلَىٰ عِبْرَحِيمَ ہم نے عبراہیم کی آل کو چل لیا ہم نے عبراہیم کی آل کو چل لیا چلو آل عمران تو مراد تے موگ گئی گل تو ہون تو لیکن آج مددو خلی لڑی تین شابان دو زار بائی تو لیکن قیامت تک تین چیلنج میں کدھی چیلنج کی تے نہیں چھوٹا مو بڑی بات بس ہے میں فلت رونک بیخ کے تے امام دی آمد اور ظہور بیخ کے میرا دل کردہ ہے کہ میں ہم ہی خیال آج دی آج دی گل کاری دے ہوں شاید میرا مولا میرے ترازی ہو جائے تین قیامت تک چیلنج آل عمران رہن دے آل عبرہیم اللہ چنے ہیں آل عبرہیم اللہ چنے ہیں مددو خلی لڑے اس تائم تو لیکن قیامت دے دن تک تین چیلنج ابو تاردن آل عبرہیم جو کڑ کے وہاں سبحان اللہ بہت سیدھ رہا میں بہت جلدی کر رہا ہوں آیت مجیدہ پڑھ دینا اللہ فرمان دے حبیب اس وقت کو یاد کر جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے ربانہ تکبل منہ انکان تصمیل علیم اور کہہ رہے تھے اے ہمارے رب ہماری محنت کو قبول کر تُو سمی بھی ہے اور تُو علیم بھی ہے اللہ فرمایا مانگو میرا کارشنوں کی تاج مستری ان دے تے مچائی مانگ دے تے نبی زان انہ جو مانگیا سنو فرما دے ربانہ وجعلنہ مسلمین ہی لگا ساڑیا دو ماتے مورانہ کیسے پیو پتر تیرے مسلمان ساڑا مشرق نہ کوئی تعلق نہیں اللہ فرما دے جیتو چنگا مسلم کہڑا ہے ہم منگو بھی کی منگ دے ہو فرما دن وَمِن زُرِّيَّتِنَا امَّتَن مسلمتن لگا ہماری زُرِّيَّت میں مسلمان بھی زُرِّيَّت ہے جی کہ امَّت ہے جی زُرِّيَّت ہے جی مسلمان بھیج مسلمان بھیج بھیج ہی مسلمان امَّت ہے جی زُرِّيَّت ہے جی امَّت اور ہے زُرِّيَّت اور ہے اجلنے والوں ملاد امَّت کے نہیں ہوتے زُرِّيَّت کے ہوتے ہیں باب آپ آپ چاہے میں مسلمان ہوں شار جی توسری جیشن ہوگے میں مسلمان ہوں میں کہی اہم بیٹھا شا جی توسی مسلمان ہسی کیوں گئے ہسی کیوں گئے توسی کیوں ہس سی اہم میں مسلمان ہوں وہ دو نہیں کسی دا ایسا نکڑے جی تو میں کہہ شا جی توسی مسلمان ہوں ہر بندہ آسا نکڑے گئے ہسا کیوں نکڑے گئے میری اس حماکد تو نکڑے گئے کہ ایک کلمہ شلمات مسلمان نہیں امت نو پوچھی دیئے ضروریت لنے اس آگا اور ہی نہیں فرمایا نہیں آجا سواد نہیں آیا شاہر میں گھر کرنے گا تو ہاں ہی کونہ نہیں شاہر جی سویر دییاں نا ساڑھے بچی جنے گھر سید ہیں سویر دییاں دو رکھتا فرض میں تو آڈیج میرا سید کوئی درمی بول لیا جو چلو بابا جی برکت واسطہ میں ایتے پایا ہے وہ ایسوا سے ایتے پایا پی وہ مجھے نہ گلہ کر دیں میں ایتے کر لے بہن بابا جی تو سید ہو مولا تو ان جزا دے دی ساڑھیاں شام دیاں تین رکھتا لیں تو آڈیاں تین بابا جی سید بیٹھیں تین اسی تواف دے سات چکر لانے ساتی بابا جی حضرے اسو دو چومنے ہیں تو آڈا پتھر بکر ہے ہوتی بلے بلے روزے ساڑھے یاو نتی ہوں دے نے یاتری تو سی اینٹی شوپ کی دے تو آڈے ہوں دے تو آڈے بھی یاو نتی ہوں دے یاتری ہوں دے خیر ہوں دے کنکر اسی بھی گین کے مارنے تو سی بھی گین کے مارنے میں سویت امت دستر لگیا منٹ بھی نہیں لاننے لگا رکھ موروی قرآن تے ہاتھ یہ سارا دین جو گین گین کے برابر ہے صدقہ اینا تے حرام کے ہوئے ہیں صدقہ اینا تے حرام ہے ساڑے تے حلال ہے اکھامی دو حت بھی دو وضو بھی کر دنے گسر بھی کر دنے حلال ہے رحمدہ فرق پہ ہے حلال ہے رحمدہ فرق پہ ہے اس لیے کہ ان کا تعلق ذریعت سے ہے ہمارا تعلق چلو امت سے ہا ہے امتیو تو اٹھا خدا آدھا نہ آلے جڑا بندہ نماز نہ پڑے وہ شروع کرے تھے ہوری ہوری نمازی ہو سکتے ہوری ہوری نہیں لوگ اندرے مندہ پڑھتا جے اور شاہ سار جی تسی داخل تک کرو ہوری ہوری پڑھ جائے کامتے مندہ جانتا جے جانتا تھوڑا بہت پر چلو ہوری ہوری اے بڑے جا کامہ ہوری 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 ہور جانتا جے مثلا کئی بزرگ ایسے سیانے جنبے ہیں وہ اندرے مندہ کی کرتا جے کبوتر چڑھ اڑانتا ہے گڑھییاں چڑھتا ہے اور چر سپیندہ ہے اور اور کی کی دسی ہے تو انہوں میں گالتا ساں اے دی شادی کر سڑھو ہوری ہوری ٹھیک ہو جائے گا مرے تُو نمہ کارو جار نہیں ایک تے اگلے روندے نا پچھ جمنا نا لے اگر ہور کسی دی کڑھی دا بیڑا گھرک کر روندہ سیان بنو اے دی شادی کر سڑھو ہوری 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 ٹھیک ہو جائے آیا اللہ دیا بندی آتے ہیں کیوں کہ گالتا ساں اے اہوری اہوری بندی نماز ہی ہو سکتا ہے اہوری اہوری سید نہیں ہو سکتا مٹھا مٹھا اولی اولی بندہ نماز ہی ہو سکتا ہے سید نہیں ہو سکتا تو ان میں کھوڑ گا ہوتا ساں ہا اولی 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 کئی بندیاں تکریر شروع کیتی ہے اولی اولی پہلا قریشی ہو اینے پھر اولی اولی حاشمی ہو اینے اگلی باری اولی اولی بخاری ہو چڑکے بخاری تو نکوی بخاری اولی اولی اڑا کم نی اوپی اوہا نی اوہاں ہم نے اس بایدہ نندہ سید وردے صدقہ جاہاں مولد بننج حضرت خیر دے اے سید نے میں اندن نانا جینو جاندہ میں اندن نانا جینو جاندہ میں اندن پہچاندہ ہونٹی وجہ تواں پیر محمد صلی اللہ شاہ صاحب ہونٹی وجہ تو میں جاندہ ہونٹی وجہ تواں اے نانے چنگے اون دے نوا سے پہچانے جاندہ دے کمالے آج اندن شاری خدا دی قسم کمال دے انسانسان جمیں انہیں پر دن پیس ویڑے آج جن دے تے نانے پندہ پندہ انہوں دسنہ سی انہوں جان دے ہو میرا پہ دوترہ جے انہوں جان دے ہو میرا نواس آجے انہوں جان دے ہو میرا نواس آجے شبیر او نواس ہے جنہیں آپ فخر بادج کیتا ہے محمد پہلے آنکھ ہے لوگو یہ میرا نواس آجے زوریت اور ہے امت اور ہے میں قریب آگیاں حضرت ابراہیم فرما دیں میری زوریت میں مسلمان بھیج پھر ربنا وَبْأَسْفِهِمْ رَسُولَمْ مَنْهُمْ پھر اون میں رسول بھیج پہلے مسلمان بھیج پھر اون میں رسول بھیج مچے ہو مچے ہو دساں کیوں مچے ہیں اللہ بھئی لاؤ بھئی سرخ کپڑیاں نو بے کے سڑنا لہے ہو سوڑیاں بیس گٹاں بے کے سڑنا لہے ہو خوشے بے کے سڑنا لہے ہو پچھو مچے کیوں ہوا تُسری کیوں نہیں مچے میں دسنا تم صرف ان مسلمانوں کو جانتے ہو جو نبی نے آگے مسلمان کیے ہیں عزتہ مچے ہم ان کو جانتے ہیں جو محمد سے پہلے مسلمان تھے خدا جی قسم نبی دیا ان تو پہلے مسلمان حیسن میں نے کو بندہ دا اوہ کہہ رہے سن میں کہا میں دا سدنا کہہ رہے میں نبی پاک دے ملاد تو پہلے اوہ تو ابا بیلہ آکے ہاتھی مارے سن آہ سوچ سوچ گیا تھا آہ میں کہا نبی پاک دا ملاد بات ہے جو ہے وہ ہاتھی پہلے اللہ نے مروائے نے کی دیکھو ابا بیلہ کڑھو اوہ میں کہا جنہیں وہ مگوائے سننا اور نبی تو پہلے دے مسلمان سن پہلے مسلمان ہے سن جدی نہیں توجہ ہوئی میں کر آکے تو ان کو اجازت لے لگا ایک آنیاں پہلے ہوں تیسری چوتھی جہاں تیسری چوتھی سو لے گیا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک کوا پیاسا تھا اس نے ایک گھڑا دیکھا گھڑے کے پیندے میں پانی تھا اس نے سوچا پانی اوپر کیسے آئے وہ کنکر لے آکر لاکر وہاں ڈالتا رہا آسنا سا پانی اوپر آ گیا ایڈا کوا سے آنا میں آج تک نہیں لیکن ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک لومڑی تھی لو ایک دفعہ کا ذکر ہے وہ جا رہی تھی اوپر سے انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے جاندے اس نے دیکھا کہ انگور کھاؤں دو چار جمپ مارے وہ پہنچ نہ سکی اور یہ کہہ کے چلی گئی انگور کھٹے ہیں بندہ پوچھے تو کھٹے کھا بھی نہ ہوئے تو غسل کروں نہیں اور جانوڑا دیاں کانیاں چھو نتیجے کٹ رہے ہو قرآن دیاں کانیاں چھو نتیجہ نہیں جزائے خیر دے رہے میں نے کہہ کانی سنوانا کیا نا تینو نبی دیا انتو پہنا دیا مسلمانا دیا ایک جملہ پہلے آقا جن کو نبی مسلمان کرے وہ رضی اللہ ہوتے ہیں جن کی گود میں نبی آئے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں جن کو نبی مسلمان کرے وہ امت کے مسلمان ہوتے ہیں جن کی گود میں پیغمبر آئے وہ زریعت کے مسلمان ہوتے ہیں حضرات میں زریعت مسلمان دس کے جس لینے گا ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بہت بڑی شادی ہو رہی تھی دیکھنے والے بھی بہت تھے پیسے نوٹنے والے بھی بہت تھے ہاسدین بھی بہت تھے بڑے گھر کی بیٹی تھی بڑے گھر کا بیٹا تھا ایک شادی کو آسمان والے بھی دیکھ رہے تھے زمین والے بھی دیکھ رہے تھے ملائکہ میں حل جل تھی جنہیں بندے نہیں پہنچے ایک لفظ لڑ شادی تھے بچ تو انہوں میں لے آکے گھڑا کر دنے بڑے گھر میں بڑی بیٹی کی بڑے لوگ آکے لے جانے کے لیے تیار تھے جیسے بندے انہوں تک نہیں پتہ لگا میں کڑی شادی دیگر کر رہاں اوہ دست دے نہ میں دولہے کا چچا خود نکاح پڑ رہا تھا سبحان اللہ دولہے کا چچا خود نکاح پڑ رہا تھا قرآن کے اترنے میں علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق میں واہ میں ٹھیک تھاگ پڑھتا جے پیا میں تو نے صحیح گال دا سا میں ٹھیک تھاگ پیا پڑھتا جے آج دو بندہ آپ مجمع جوٹ کیا کہنا علی حق علی حق علی حق اوہ دو سمجھو پی پڑھنا رہا ٹھیک پیا پڑھتا اوہ دو پڑھنا رہا آپ یا کہنا علی حق علی حق سمجھو کوئی نہیں پیا پڑھتا میں صحیح گال کر رہا سانو کیوں گا کھن دی لو پر مجھنو لوڑیو کارلو اوہ دے اندروں نکلی ہے نگل مولا تو ان جزا دے گا پتہ انہیں کیوں گا کہا علی حق خدا دی قسم انہوں پتہ لگ گیا جن کا کہا انہوں پیا پڑھتا ہاں صدقہ جامل انہوں پتہ لگ گیا نہ کہا انہوں پیا پڑھتا سی قرآن تے اترنے چھ پندرہ سال باقی سال حضرت ابراہیم انہوں کی بلا امامت لپی ہے تے فرمادن کالا و من ذریتی میری ذریت میں بھی امامت رکھے گا تے جنبو عطا رہی ہے تے پھر کہہ من ذریتنا ہماری ذریت میں رکھے گا اے قرآن میرے ہاتھ تچی اے سید بیٹھنے انہوں دی برکت نہ پڑھن دے گا اس قرآن دے اترنے چھ تے ذریتیاں آئتاں دے نازل ہونے چھ آجے پندرہ سال باقی سال جدو علی دفعہ کہہ رہا سی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں رکھا اے دا مطربے ابو طالب صرف نکاح نہیں پڑ رہا تھا آئی تھا کہ چیمہ مولوی ہو جائے چیمہ ساڑھے کو کاسد چیمہ صاحب مولوی نبا کہتا الحمدللہ کاسد چیمہ ایک لئے بیٹھیں سال میں کہا چیمہ صاحب تو ہنو بند آکھیں نکاح پڑھو تو تسی بیندیاں سارا کو حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں چیمہ بنائے مذہب نکاح پڑھو تو تسی بیندیاں اپنا تعریف شروع کرتے تھے ابو طالب کا تعریف ہی محمد کا نکاح تھا حضرت ابو طالب فرماندے ہم حیاء صدقے نوجوان حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریعت ابراہیم میں رکھا یہ دا مطلب ہے صرف خطبہ نہیں پڑ رہے تھے بتا رہے تھے لوگوں نبوت بھی ہم میں ہے امامت بھی ہم کچھ پہچانے ہو ہون میں جس نے دو جملے پڑھا اوہ کلندر دا کسیدہ جنا آخرت زاکر پڑھ دے جہ دو زاکر کلندر دا شروع کر دے مولا علیہ دا پڑھے حضرت عباس واسے پڑھے حضرت فضہ واسے پڑھے امام حضی اللہ السلام واسے پڑھے لوگ اندرے کھوڑے قدوں کو پڑھے ای ٹھیک زاکر صاحب پڑھ دے میں نیٹ کھولیا مولا علیہ دا شروع کر دے شاہر اللہ پڑھا کیتا اکھل کے اتھو نکڑے لے تیو زاکر صاحب پڑھ دے میں تھلے کدھی رمارکس نہیں پڑھے رمارکس نہیں ہوں دے کومنٹس اوہ میں کدھی پڑھے نہیں کیونکہ بندے اپنی اپنی گال کر دے ہمیں بندہ سردہ رہے بندے اپنے ساپنے گال کر اوہ تو پڑھ دے ساں پتہ نہیں گئے تھلے میں کومنٹس پڑھے اوہ تھلے لے سیاسی کدھو مگروں لے نہیں یقین کرو میں پڑھت تھا تو ہوں گا پڑھے آ رہا انہوں کنے صدی ہے اللہ معافی دے تو اڈا اپنے ایک مزاج ہوں گا آخرت انہوں نے اہل دیستری ہن پہ بندے جشنوں تشیئے ہی پہ بندے پتہ نہیں ہو اڈے تنگ پیسے ہیں میں وہ ویڑا نہیں ہوں دے جنہوں کو ایک قسم کے کومنٹس ہوں گا تو ساں توجہ فرمائیے میں تو بالکل قریب ہوں حضرت ابو طالب علیہ السلام دی ذریعت میں پڑھئے کہ ذریعت ابراہیم ہے ذریعت ابراہیم ہے پھون تو سی طرح میرے نہ لکھو بھر ہی دورہ ہونا کہ یکم شابانوں کون استیائے جناب ثانی زہرہ سلام اللہ علیہ تین شابانوں تو زیب کوئی پڑھو جہل حضرت امام حسین علیہ السلام چار شابانوں حضرت عباس علیہ السلام سات شابانوں حضرت قاسم علیہ السلام بارہ شابانوں حضرت عباس علیہ السلام چودہ شابانوں پندرہ شابانوں یعنی حضرت مادی علیہ السلام ہے نا سارے یاد نے حضرت ابو طالب تو جاندہ نہیں آج ایک جننے بندے بیٹھے انہوں دا حضرت ابو طالب طالب نا تعلق نا لاندہ انہوں پتہ ہی کون اسی کون آیا ہے جشن کدھا ہے میں ایک طالب حضرت ابو طالب دا قرآن لگا ایک کتے دجا کرا کے اجازت لان لگا اے مبادش کرنے جی گئے جلدی بلو پانچ نبی پاک دے نار حضرت علی نار زناب سجدہ امام حسن امام حسین ایک پنیا چو ایک نو وکھریاں کر کے چون دا تعرف کرائیے اگر نبی نو مرکز بنائیے ایک نبی دا ویر سی ایک نبی دی بیٹی سی دو نبی دے نواز سے سا حضرت علی نوہی تھی رکھو تو باقی طرف کرو ایک علی دا چاچے دا پتر سی ایک علی دی سوجہ سا دو علی دے بیٹی سا امام حسن وہی تھی رکھو تہر تا رکھ رہو ایک حسن دا ننا سی ایک حسن دا والدے گرامی سی ایک حسن دی والدہ سا ایک امام حسن دا ویر سی امام حسین نبی مرکز بنائی تفیر ایک حضرت امام حسن دا والدہ سا ایک مولا حسن دے والدے گرامی سا ایک ن نناسی تے اک ویر سی اے جنو بکھریاں کرے گا باقی چار رہوں گے پنجہ دا کٹھا کراؤں ایک ابو طالب دا پتی کیا سی ایک ابو طالب دا بیٹا سی ایک ابو طالب دا نو سی دو ابو طالب دا پوتر سا وادی کیا آپ اگے چنگی پوری توجہ ہو ساگے کھانا لیش ہے لیندی ہوتا یہ کامیرا لیکن ہو ہاتھر دیو بھی ہے بیسو اللہ بیسو اللہ بیسو 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 ساڑھے پہنے کے سیا گلو راسی وہ پینچر لانتو پہلے اپنے اوزار سائی درد یہ تو تھلے رکھاؤ وہ تھلے رکھاؤ چلے پہنے گا بچے پہنے کے ساڑے پہنے واکر ہوتا اچھا بس بیٹھ کدھی کو ہاں نکا بیکیا ہوئے نکا بڑا اہم گھر نکا اہم گھر کہیاں بندہ ہیں نکا کوئی گھر زمین دی وہاں درے کران ٹھڑا کمال سے کئی بندے نکا دے خطبے دے وچ کاننچ اوٹھوں اٹھکے دے پڑا جا کے کاننچ گھر کر دے لیں بندے سمجھ دے لیں کھوڑے مولوی خطبہ غلط پڑ گئے وہ جا کے کیا دے لیں وہ ڈائے دے چھوٹا ہے پڑا آلو چلو ٹھیک ہو مولوی خطبہ وہاں بات وہاں طریقہ بات مولو تو ہڈی میند قبول فرمائے سادے پرانے زمانوں کے حلوائی بہت بڑی بات ملتا سی یعنی حلوائی جیسی کے عوضہ بہت بڑی مٹھائی ہے وہی دو تانگیں تو اترنا تے سامنے دکانہ شکا نہ سنگا ہاں مولو جی وہ بڑے افسوس ناما آندہ ہے بڑا کم خرابے ایک حلوائی بنان دینے دو توں ننگا راکھ چڑھ دینے پھر کھانا پنا ہونکوڑے سامنے اللہ یہ ہے جو جو میرے لوگ یہ ہے جی دیکھو نے تکیا بھی نہ ہوئے دیکھو کہیں 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 سونے مہربانے اوہ پھر میں آج کرتا سبیا کہ یوں بندے انتائی اہم تھانتے کی اندر اوہ نکاہ بے پڑھ دین نکاہ خدوہ اپنگا نکاہ من سنتی فمن رہیبان سنتی فلائسہ مننے انکاہ تو موکی لکی موکی بھی انہوں کوئی بندے کئی بندے میں اپنے حق نہ نہ سونے شاہ جی منہار بیٹھا تھے مولی پہ آکے سرکارے مولا کائنات اور انہوں نے اہلیہ مطرمہ دے صدقے نہ اس جوڑے لوگ ہیں جو امدے صدقے کہ کیسی کیسی اچھی دعا پہتے مولا دے صدقہ انہوں نے زوجہ دے صدقہ اور اس مولا دے صدقہ انہوں نے اہلیہ مطرمہ دے صدقہ اور بڑھ سونے دعا پہتے اور ہڑ کی گا مکاہ بھی بچے آریا مکاہ دے گھڑگی نہ گھڑوں دے گھڑگی مکاہ بھی بچے آریا مکاہ اے تسی انداز اللہ اور دعا پہ مانگ اور تسی ان سامنے کے ایک ویشاری بھی بیٹھے ہو اور مکاہ بھی بچے آریا مکاہ تو اڑے آکھن تو پہلا میں چھدن لگا حضرت ابو تعالیب دا میں تعرف کریا انہ آسکیاں بیچے کہ پانچان دا تعرف کٹھا کرائے جائے ایک ابو تعالیب دا پتی جائے ایک ابو تعالیب دا بیٹا ہے ایک ابو تعالیب دی نو ہے دو ابو تعالیب دے پوتر ہیں ہم تو ساتھ سارے گڑھے نے یکم شبان نو بی بی پاک آئے لیں تین شبان نو حضرت امام حسین آئے لیں چار شبان نو حضرت عباس آئے لیں ساتھ نو مولا قاسم آئے لیں بارہ نو مولا ریکبر آئے لیں مولوی Frederick تُو کیوں جشن منا رہے ہیں تیری واقویت ہی کوئی نہیں اِج Chelsea Bir na Habitul de Potri جیڈا تن شبان نو آئے ہیں اے وی aproolve ve coward جیڈا چار شبان نو آئے ہیں جیڈا ست شبان نو آئے ہیں اس میدانِ کربلا چاخے ہے جو نہیں جانتا وہ جان لے جو نہیں پہچانتا وہ بچان لے میں ہوں قاسم وہ کا سمجھو حسن کا بیٹا حسن کا اور جو علی کا بیٹا علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا اور اے رجس حضرت اریت بردی موجود ہے میں ہوں علی حسین کا بیٹا حسین وہ جو علی کا بیٹا علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا کہ امام مدی آئے نے پندرہ شبان حضرت ابو طالب عمران کا یہ آخری بیٹا آئے گا آئے گا آئے گا اس عمران کا پیچھے ہوگا اس عمران کا آگے ہوگا اور تو سا سڑنا نہیں بڑیاں جیاں اور پریشانیاں نے کام اس کا میں پریشانی نہیں لانی کہ فلانا جشن نہیں منندہ فلانا نہیں منندہ او تو انو میدہ سنا کو تریاں دی مبارک دائی دی یہ گادے انو کیا بات ہے بھائی دو تریاں دی مبارک کنو دائی دی نان کے انو خدا دی قسم تسی اہمے شیو مو پسے کر لنے او انو نہیں پتا جشنے او انو نہیں پتا او جڑا ابو طالب لڑی لڑے مبارک کنو دے وے مولدانو جگا دے وے شبیر تیرے نان کے بھی کمار زہرہ دا پتر تیرے داد کے بھی کمار نو جوان ایک جملہ سن لو آج تھے بار بندہ کنفیاں بہجدہ ہووے نا کی بلا جعفری صاحب انو جا کے پوچھو کہ امام مسائل دے نانا جان کون نے وہ اکھے گا نبی پاک نہ مولوی نو فون کیتا نہ کرو پچھن گیا نبی پاک وہ نو پچھی امام مسائل دا 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 کون سی وہ اکھے گا بھائی میں پوچھ کے دس کسور کنفی اڑے دا نہیں پھڑیا ہونے جانے جنہیں نانا دس ہے نانا دس ہے دادا نہیں دس ہے میں تلو ایک کیوں جملے دو بے دس دینا بچے وہ اپنے نو جوان ساتھی انو دس ہو انہوں پچھو ماں امام مسائل کے نانا جان کو جانتے ہو وہ اکھے گا جی کون تھے نبی پاک انہوں وہاں کو اسی قرآن تیارتھ رکھنے ہو تے پاک میں کعبے لے جلو وہ جو امام مسائل کے نانا جان تھے نا وہ امام مسائل کے دادا جان کی گود میں بلدے رہے تھے صدقے جوان نان کے بھی بیچی آگئے داد کے بھی بیچی آگئے خدا دی قسم بندے دس دے کیوں نہیں اور جان دے نے جے دس ہے کہ شپیر کا نانا شپیر کے دادے کی گود میں پردہ رہا ہر ساری دنیا نو پتہ لگ جنے جنہ دی ساری کائلات تے سان نے اوہ حسین دے نان کے نے تے جنہ دے نان کے آگئے سار نے اوہ حسین دے داد کے مچے ہو کیوں میں دس دینا تے آخری کالتے دعا ایک کمنٹ نہیں لگ رہا ہوں ایک کومنٹ تسا میں تھوڑا بہت پڑھے لکھیں اب بہتا نہیں تھوڑا بہت جنہ کو میں پڑھے ہاں جنہ دیا پگان دے شملے اتاں پہ باجے دے رہے درختان انہ دے نان کے لبڑے پہن تے تاریخ تبری جو لبڑے نے داد کے لبڑے پہن تے تاریخ احمدیا جو لبڑے کسی دا چاچا لبڑا پہن تیب نے کھل دون جو لبڑے کسی دا ماما لبڑا پہن تیب نے کسیر جو لبڑے اے شبیر تیری جتی تو سکلین وارا تیرے داد کے پڑھنے پہن تامی وضو کرنا بھیتا ہے تیرے نان کے پڑھنے پہن ملتا ہی بھدو